بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار اکیس کا سب سے پہلا چانگرہن کب لگنے والا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ ڈیٹ کیا ہے؟ اور اس کا ٹائم کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ چانگرہن کیوں لگتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اور جو سائنس ہیں، جو بیانک ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا ایسے وقت میں ہمیں کوئی خطرہ ہے؟ کیا یہ وقت برا ہوتا ہے؟ منحوس ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ پابندیاں کیا ہیں؟ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بہت اہم جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے تاریخ سمجھ لیتے ہیں اس سال کا جو پہلا چانگرہن ہے وہ چھبیس مئی کو ٹونٹی سکس چھبیس مئی دو ہزار اکیس میں لگنے والا ہے اس کا ٹائم جو ہوگا دو بچ کر سترہ پی ایم سے دو پہر کے وقت سے لگے گا شام کے سات بچ کر انیس منٹ تک لیکن انڈیا یعنی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش جو اطراف کے علاقے ہیں جہاں پر چانگ کا ٹائم برابر رہتا ہے جہاں پر مطلع سب کا ایک رہتا ہے تو ان علاقوں میں ٹائم ذرا الگ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ شام کے چھے بچ کر فورٹی تھری تیہتالیس منٹ سے لگنا شروع ہوگا اور شام کے سات بچ کر انیس منٹ تک لگے گا یعنی اس کا جو مکمل یعنی ٹوٹل ٹائم جو ہوگا وہ چھتیس منٹ کا ہوگا ان علاقوں میں جو میں نے بتایا ہے اب اس کے بعد ذرا سمجھ لیتے ہیں چانگرہن کیوں لگتا ہے چانگرہن سائنس جاننے والوں کا کہنا یہ ہے کہ جب سورج اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے تو کیونکہ سورج کی روشنی سے چاند میں جو ہے روشنی جاتی ہے وہاں سے اجالہ ہوتا ہے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے اس میں کوئی اپنا اجالہ نہیں ہے تو جب سورج اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے تو اب سورج کی روشنی چاند پہ نہیں پڑ پاتی اب جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ چاند اندھیرہ ہو جاتا ہے وہ بے نور ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اب ہوتا ہے چاند گرہن لگتا ہے سائنس جاننے والوں کا کہنا یہ ہے اور وہ لوگ سائنس بیانی کے یہ بھی کہتے ہیں ایسے وقت میں چاند اپنی طرف دنیا کو بڑے طاقت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ کھیچنے لگتا ہے اسی طرح سورج بھی دنیا کو اپنی طرف کھیچنے لگتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں سائنس جاننے والے کہتے ہیں کہ اگر ذرا سے گرہ بڑھ ہو جائے ذرا سے دنیا ادھر سے ادھر چلی جائے تو سمجھے کہ دنیا ختم ہو جائے گی دنیا ہی بلکل نیز تو نابوت دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی دنیا ہم کچھ باقی نہیں رہے گا جائے کہ چاند سے ٹکرا جائے تب بھی ختم اگر سورج سے جا کے ٹکرا جائے تب بھی ختم بڑا خطرناک اور بڑا ڈینجر وقت ہوتا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے لیکن ہاں ذرا اس میں آگے وضاحت کروں اس کو سمجھئے شریعت کہتی ہے کہ کیا ہوا نہیں ہے اس میں ہم کو جانا نہیں ہے اسلام کا کہنا یہ ہے کیسے ہوا نہیں ہوا وہ نہیں ہے ہاں اسلام صرف اتنا کہتا ہے کہ یہ وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے اس وقت میں اللہ غصے میں رہتا ہے تو ایسے وقت میں ہم کو کرنا یہ چاہیے شریعت کے حساب سے اسلام کے حساب سے کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے بڑا خطرناک وقت ہے اور کیوں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ کی طرف تم لوٹ جاؤ اللہ کو یاد کرو کیوں اسلام یہ کیوں کہتا ہے اس لئے کہتا ہے جیسے سائنس جاننے والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی بڑا خطرناک وقت ہے دنیا ختم بھی ہو سکتی ہے تو ایسے وقت میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے کیسے رجوع کریں گے چاہے نماز پڑھ لیجئے چاہے آپ دعا کر لیجئے چاہے آپ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگئے چاہے آپ قرآن کی تلاوت کر لیجئے چاہے آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیجئے غریبوں کی مدد کر دیجئے چاہے آپ صدقہ دے دیجئے یہ سب کریے اللہ کو جو کام پسند ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریے ایسے وقت میں تو اس سے ہوگا یہ کہ ہم اگر اگر موت آ جائے ہمیں اگر مرنا ہو ایسے وقت میں کسی طرح خطرہ ہو جائے اور ہم موت کے جو ہے کگار پہ آ جائیں موت ہمیں پیش آ جائے سامنے آ جائے تو ایسی صورت میں ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے مریں اللہ کو یاد کرتے ہوئے مریں اچھی موت مریں یہ اصل مقصد تھا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میں آپ اگر آپ دیکھیں گے غور کریں گے جو کرنا چاہیے میں نے بتایا کیا کیا کرنا چاہیے تھا لیکن اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے ہم دھیان دیں گے جو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے جو منمانی پر جو واہیات پر جو توہم پرستی پر مبنی ہیں ان کی طرف دھیان جاتا ہے جیسے گھر سے باہر نہیں نکلنا کہتے ہیں گھر سے باہر نکلو گے تو خطرہ ہو جاتا ہے ایسے وقت میں جو ہے حاملہ عورتوں پر الگ سے پابندی لگا دیتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتی بیٹ نہیں سکتی کھانا نہیں پکا سکتی کھانا نہیں سکتی پانی نہیں پی سکتی ایسے وقت میں تم چھوری چاکو اگر ہے استعمال نہیں کر سکتی سب غلط ہیں آئے کہاں سے سمجھ لیجئے یہ ساری باتیں آئی ہیں اصل میں جو بات ہے غیروں کے غیر مسلموں کے مذہب سے ان کی عورتوں سے ان کے جو جاننے والے ہیں وہ پھیلا رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ شریعت کی بات تو مولانا سے مفتی سے پوچھنے کے توفیج ایک نہیں ہوتی ہے بس غیروں کی باتوں کو سن کے ہم بھی انہی کے واہ میں واہ ملا کے چلتے ہیں یہ ہے بہت خطرناک ہے یہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبع بی قوم کو تم اپناوگے ہو سکتا ہے کہ تمہارا انجام اس کے ساتھ ہو جائے اسی لیے غیروں کے طریقے کو چور دیجئے شریعت کی بات اسلام کا طریقہ وہ اپنا یہ وہ اصل ہے اور سب بے اصل ہیں بے بنیاد ہیں اب ذرا سمجھ لیجئے یہ جو پابندیاں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت برا وقت ہے بڑا خطرناک جملہ استعمال کرتے ہیں یہ وقت منحوس ہے بھائی ایسی بات نہیں ہے وقت کو آپ برا نہیں کہہ سکتے کسی ٹائم کو آپ برا نہیں کہہ سکتے حدیث قدسی میں آتا ہے انال وقت اللہ کہتا ہے کہ میں ٹائم ہوں تم مجھے کیسے برا کہوگے ٹائم تو میں ہوں اسی لیے تم برا نہیں کہہ سکتے اس میں ایک تفصیل ہے اس میں جاؤں گا نہیں اسی لیے وقت کو برا کہنا جائز نہیں ہے اب ذرا سمجھ لیجئے جو کہتے ہیں کہ برا وقت ہے یہ وقت خطرہ بڑا خطرہ ہے اس میں منحوس ہے اس میں جو کروے کام بگر جائے گا کوئی اچھا کام نہیں ہونے والا بہت غلط چیز ہے اسلام اس کی تردید کرتا ہے اسلام یہ جو غلط چیزیں ہیں اس کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے یہ سب غیروں کی باتیں ہیں اسلام کی بات نہیں ہے اسلام صرف اتنا کہتا ہے ایسے وقت میں اللہ غصے میں ہے تم اللہ کو رازی کرو اللہ کی طرف دھیان دو اللہ کی طرف رجوع کرو اور ہو کسی پر بھی کسی طرح کی کچھ پابندیاں نہیں ہیں آپ کے لئے کوئی پابندی نہیں لیکن لوگ آج کل بڑا چڑھا کے منمانی کر کے اپنی مرضی سے کچھ بھی گھر دو اپنی مرضی سے کچھ بھی بریان کر دو لوگوں کو ڈرا دو لوگ در کے اسی کو ہی ماننے لگیں گے اسی کو سمجھنے لگیں گے ہاں یہی صحیح ہے موت سے کون نہیں ڈرتا جب موت کی بات آئے گی جب ڈرانے کی بات آئے گی غلط بات سے بھی لوگ ڈر جائیں گے اور یہی ان کا پہانہ یہ جو آج کل غلط باتیں چل رہی ہیں یہی ڈرا کے لوگوں کو ڈرائے جاتا ہے تک لوگ ڈر کر ان کی باتوں کو مان لیں اور ان کی بات چلنے لگیں اللہ تعالی ہمیں ان غلط باتوں سے حفاظت کریں ہماری اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں